اعوذ باللہ من الشیطان الرعاجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی وائل آن لائن چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے کھیریت سن ہوں دیں آج کی اس خاص ویڈیو میں رزق کے بند دربادر کھولنے کا نہائی بھی خاص اور مجرب وضیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے پیسہ کبھی ختم نہ ہو آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہ ہو اور جو رزق اللہ پاک نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں بہت بیادہ برکت شامل ہو جائے تو آپ نے نمازی اثر ادا کرنے کے بعد صرف ایک اسم مبارک کا ورد کرنا ہے نمازی اثر ادا کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر تین مرتبہ دلدے پاک پڑھنے کوئی بھی دلدے پاک جو آپ کو یاد ہو اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا دلچلالی والاکرام یا دلچلالی والاکرام اس اسم مبارک کا ایک ہزار مرتبہ آپ نے بیٹھ کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ کے صدق و کرم سے رزق کے تمام دروازے کھل جائے گے گھر سے بے برکت بھی بھوٹ ہو جائے گی اور جو رزق اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں برکت بھی شامل ہو جائے گی اس کے علاقہ ایک ایسا خاص وزیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جسے گھٹے ہی رزق کے تمام دروازے آپ پر کھنچائیں گے گھر میں خیر و برکت آئے گی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوتی ہے رازین و سامین سورہ یاسین شریف جسے قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر بے شمار فضائل اور پرقاس سموئے ہوئے ہیں حضرت عطا بن ابھی روا کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو بھی شخص سورہ یاسین شریف کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی تمام ہائٹیں پوری ہو جاتی ہیں اس لیے پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں کوشش کیا کریں کہ نمازِ فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف ضرور پڑھ لیا کریں ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل پھتا ہے اور قرآنِ کریم کا دل سورہ یاسین شریف ہے جو بھی شخص سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے دس قرآنِ کریم پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے سورہ یاسین شریف کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے ایک ہزار سال پہلے پڑھا جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآنِ کریم اتارا جائے گا خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے اور خوشحالی ہے ان ثبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے ایک احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین شریف صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھیں گے اس کے پشلے تمام گناہ معاف ہو جاتی ہے بس اس سورہ مبارکہ کو اپنے مردوں پر پڑھ لیا کرو یعنی مردوں کے لیے پڑھ کر احسانِ سواب کیا اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ یاسین شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے مقفرت کی دعا کرتی ہے سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے اس سورہ مبارکہ کو مومنین کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو بست کرنے والی سورہ مبارکہ بھی کفا جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین شریف کو ہر رات میں پڑھا پھر وہ مر گیا تو شہید پڑھا جو بھی شخص سورہ یاسین شریف کو راستہ گم ہو جانے کی صورت میں پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے جو بھی شخص جانوار گم ہو جانے کی صورت میں پڑھے وہ جانوار پا لیتا ہے اگر کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو سورہ یاسین شریف کو پڑھا جائے تو کم کھانا بھی کافی ہو جانتا ہے اگر کسی دشمن یا پھر کسی بادشاہ کا خوف ہو تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے تو خوف ختم ہو جانتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ یاسین شریف صبح اور شام کے وقت پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والا مشکلات میں اس کا ورد کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہو اسے کبھی بھی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو مصیبت ہو دکھ ہو بیماری ہو بھوک ہو کوئی بھی مسئلہ ہو دنگ دستی کا مسئلہ ہو خاصدین کا حسد ہو یا پھر جادو جنات کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہو تو ان سب مشکلات سے نجات کے لئے سورہ یاسین شریف کو کسرت سے پڑھا جائے تو تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اگر گھر میں رزق کی کمی ہو بے برکتی ہو اور آپ بے شمار رزق چاہتے ہیں تو کسرت سے سورہ یاسین شریف کا ورد کر لیں انشاءاللہ عزوجل بے حساب رزق اللہ پاک آپ کو عطا کرنا ہے میرے ایسے تمام بہن بھائیں جو کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی حاجات پوری نہیں ہوتی مرادیں نہیں ملتی تو ان کے لئے اس ویڈیو میں بہت ہی خاص دعا بتاتے ہیں یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس نے بھی اسے پڑھ لیا وہ کبھی بھی نامراد نہیں ملتا جس نے بھی ایک بار یہ عمل کر لیا تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی کوئی حاجت کوئی تمنہ کوئی مراد پوری نہ دعاوں کی قبولیت حاجات کی تکمین اور بڑے بڑے مقاصد میں کامیابی کے لئے یہ بہت ہی خاص عمل ہے آپ یہ ایک دعا یقین کامل کے ساتھ پڑھیں پھر اللہ رب العزت کی حضور آجی اور انکساری کے ساتھ اپنی تمام ترکھلتیوں اور گناہوں کی معافی مانگیں توبہ استقفار کا ورد کریں اللہ رب العزت بڑا ہی کریم رہے معافی کا حکم وہ خود دیتا ہے اور معافی مانگنے والے کو پسند بھی کرتا ہے یہ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جس نے بھی اس دعا کو پڑھا اس آیت کو پڑھا تو وہ کبھی بھی نامراد نہیں ملتا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹھ میں جب قید تھے تب اس دعا کو پڑھا اس دعا کا سہارہ لیا تو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹھ سے کالی ہندیروں سے انہیں نکال کر روشنی اتا ہوئی اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں ممتلاح ہیں مشکلات دینے جات چاہتے ہیں خیر و برکت چاہتے ہیں سہول اور اتمنان کی زندگی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں راحت اور سکون چاہتے ہیں تو کسرت سے اس دعا کو پڑھ رچھیں گے اس دعا کی برکت سے آپ کی زندگی میں راحت، سکون، جین، اتمنان آئے گا اس دعا کی برکت سے آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی ہر حاجت پوری ہوگی جو بھی دعا آپ موں سے نکالیں گے اللہ رب کا عصت اسے پورا فرمائے لا الہم الا انت سبحانکا انی کونتو من الظالمین یہ وہ خاص دعا ہے یہ وہ خاص آئے کے جسے چلتے پھٹتے، اکھتے بیٹھتے آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ عزبہ چل جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جسے پڑھنے والا کبھی بھی نامراد نہیں نمتا یقین مانئے ایک مرتبہ اس دعا کو قسمت سے پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزبہ چل فائدہ حاصل ہوگا اسی بھی دن نمازِ اثر عطا کرنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے انشاءاللہ عزبہ چل ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی